ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں اور جماعت کا اس چیزوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا کہ بہتری پہ ہو جائے تھوڑا تھا کتنی دعائیں گئیں آپ نے مجھے بتایا اکیز آدھا ہے تھوڑی بہت تھوڑی بہت کی ہے نا تو بس تھوڑا بہت اثر ہو رہا تھا مل کے دعا کر رہے ہوں گے تو یونس کی قوم نے دعا کی تھی نا تین دن دعائیں کی تھی چلائے تھے جانروں سمیت سارے تو انقلاب آ گیا تھا نا بچ گئے تھے عذاب نہیں آیا تھا ان پر کہ کیوں نہیں حالات پیدا ہوتے تو میرے دل میں یہی ڈالا گیا بلکہ آواز بھی یہی تھی کہ اگر ساری احمدی کٹھے ہو کے تین دن چلائیں اور خالص ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی خلیہ ہے اور قربانی کریں تو تین دن نہ انقلاب آ سکتے شور کیسا ہے ترے کچا ملے جل دی خبر خون ہو جائے کسی دیوانم جنو آرکا مجھے کوئی ایسی نصیت فرما دیں جو ساری زندگی میں اپنے ساتھ رکھوں اور اس پر عمل کروں در بنو اور ہر ایک سے اپنے خیال میں تیری آج دانا رہیں اسے پسند آئیں میں ہوں غریب ہو بے قسو گمناہ ہو بے انر ٹھیک پانچ نمادیں اللہ کا در نہ چھڑو ٹھیک ہے ہر ایک سے آجی سے ملیں خوش اخلاقی سے ملیں اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کریں دوسروں سے بڑھ کر اپنا نمونہ دکھائیں لوگوں کے نمونے نہ دیں تقوی ان کا انکسار بدیوں کو زائل کر دیتا ہے اور حضرت اوگرس مسیح موضہ علیہ السلام نے جو اتفاق کا نسخہ پیش فرمایا ہے اگر اس نسخے کو سامنے رکھیں تو ایک لمحہ بھی یہ لڑائی جاری جاری نہیں رہ سکتی حضرت مسیح موضہ علیہ السلام فرماتے ہیں سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تظلل اختیار کرو اگر تم میرے ہو مجھ سے وابستہ ہو تو ایک کام کرو سچے سمجھو اپنے آپ کو بشک لیکن تظلل جھوٹوں والا ہو ایسے آدمی کی طرح گر جاؤ زمین پر اور ان کے ساری دکھاؤ جیسے جھوٹے پر جب جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ جھکتا ہے اور مافیا مانگتا ہے اور اپنے آپ کو کوشتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوگی یہ نہیں فرمایا کہ اپنے آپ کو جھوٹا کہو کیونکہ سچے ہو کر اپنے آپ کو جھوٹا تو کہانی جا سکتا